حضرت رمضان کے اوپر تو یہ تمام سوال ہیں بہت ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنے کے آپ چاہیں تو ڈیٹیل ابھی دے دیں یا آپ چاہیں تو ڈیٹیل بات دیں ابھی دے دیتا ہوں تاکہ لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ رمضان مبارک کی حوالے سے جو انشاءاللہ میں پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرے عشرے کے عذکار میں نے متعین کیا ہیں تو میں ابھی آپ حضرت کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آپ نے اس کو نوٹ کر لیں اور تینوں عشروں کے اندر اسی طریقے سے وہ عذکار ہر نماز کے بعد کرتے رہے ہیں اور اس دوران کے اندر جو عذکار ہیں وہ مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ آپ عمل کرتے رہے ہیں اور آخری عشرے میں تو ہم اتقاف بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اتقاف کے اندر بھی زکر عذکار ہوں گے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں تو پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے تو عشرہ رحمت کے جو عذکار نوٹ کر لیں کہ بعد نماز فجر ایک ہزار مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ یا ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اس کے بعد بعد نماز زہر ایک ہزار مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ یا ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رحم الراحمین یہ آپ نے پڑھنا ہے اور بعد نماز اثر یہ آپ نے پڑھنا ہے یا قدوس یا فتح یا قدوس یا فتح ہزار مرتبہ پڑھیں نہیں تو تین سو تیرہ پڑھیں ورنہ جو ہے ایک سو پچیس مرتبہ اور بعد نماز مغرب آپ نے پڑھنا ہے یا سمیو یا بسیرو یا ہزار دفعہ پڑھیں یا تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اور بعد نماز عشاء بعد نماز عشاء سے مراد بعد تراوی تراوی کے بعد پڑھ سکتے ہیں رات میں کسی سے سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا یا حکم یا بائیس اللہ کے نام ہے یا حکم یا بائیس تو یا آپ نے ہزار مرتبہ پڑھیں یا تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اور تحجد کے وقت جو ہے آپ نے پڑھنا یا حیو یا قیوم ہزار مرتبہ تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس یہ پہلا جو عشرہ ہے عشرہ رحمت جو ہے یہ اس کے میں نے جو اسکار آپ کو بتا دیا ہر نواز کے بعد کے اس کے بعد جو دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہوگا تو دوسرے عشرے میں بعد نوازِ فجر آپ نے یہی پڑھنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین عشروں میں فجر کے بعد یہی چلے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور وہ ہزار دفعہ پڑھیں یا تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس بعد نوازِ ظہر آپ نے پڑھنا یا غفارو یا ستارو یا غفارو یا ستارو ہزار دفعہ پڑھیں تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اور بعد نمازِ مغرب سوری بعد نمازِ اثر یعنی دوسرے اشریعے میں بعد نمازِ اثر آپ نے پڑھنا ہے یا مزلو یا رافیو یا مزلو یا رافیو ہزار دفعہ تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اور بعد نمازِ مغرب آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا ودودو یہ ہزار دفعہ پڑھیں ایک سو پچیس پڑھیں یا تین سو تیرہ اور بعد نمازِ عشاء یعنی تراویہ کے بعد یا آپ نے یہ ہے وہ پڑھنا ہے یا حکیمو یا واسیو یا حکیمو یا واسیو یا ہزار دفعہ پڑھیں تین سو تیرہ پڑھیں یا ایک سو پچیس اور تحجد کے وقت آپ نے پڑھنا ہے یا علیو یا عظیمو یا علیو یا عظیمو ہزار دفعہ پڑھیں یا تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اس کے بعد تیسرا سے اشرہ شروع ہوگا اشرا اتقو من اندار جہنم سے بری ہونے کا پروانہ اس میں جب بعد نماز فجر آپ نے وہی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا آپ نے پڑھنا ہزار دفعہ یا تین سو تیرے دفعہ یا ایک سو پچیس یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو میں نے تینوں اشرا کے اندر دورایا ہے اس میں ایک راز ہے سیر ہے پس اس راز کیا ہے وہ راز کھولا نہیں جا سکتا لیکن آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد بعد نماز زہر یا آپ نے پڑھنا ہے ایک ہزار دفعہ یا تین سو تیرے یا ایک سو پچیس وہ پڑھنا ہے یا حق یا بائیس اور بعد نماز اثر یا آپ نے ہزار دفعہ یا تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس دفعہ کیا پڑھنا ہے رب غفر لی والی والی دیہ یہ جو دعا ہے یہ آپ نے اتنی پڑھنی ہے رب غفر لی اللہ میری پخشش کر دے والی والی دیہ میرے والدین کی پخشش کر دے یا آپ نے ہزار دفعہ دہرانی دعا بعد نمازِ مغرب آپ نے پڑھنا یا توابو یا حمیدو یا توابو یا حمیدو یا ہزار دفعہ پڑھیں تین سو تیرہ پڑھیں یا ایک سو پچیس اور بعد نمازِ عشاء یعنی تراوی کی بات آپ نے پڑھنا یا ظاہرو یا باطنو یا ظاہرو یا باطنو یا ہزار دفعہ پڑھیں تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اور تاجد میں آپ نے پڑھنا ہے یازل جلالی ولی کرام یازل جلالی ولی کرام یازل جلالی ولی کرام ہزار دفعہ پڑھیں یہ تین سو تیرہ یہ ایک سو پچیس یہ وہ اذکار ہیں جو آپ نے جو ہے ہر نواز کے بعد جو ہے پڑھنی ہے تینوں عشروں کے اندر اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے پہلے دو عشرے جو ہوں گے پہلے دو عشروں کے اندر جو ہے چونکہ اتقاف نہیں ہے تو آپ نے پہلے دو عشروں میں ایک ذکر کرنا ہے ذکر جاری وہ اسمِ ذات قلندی کا ذکر اللہ ہو اللہ ہو کا اسمِ ذات قلندی کا ذکر اس کے لئے کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں فجر کے بعد یا عیشہ میں یا تاجد میں کوئی ایک وقت رکھ لیں اس وقت آپ نے یہ ذکر کرنا ہے دس منٹ کم سے کم دس منٹ کرنا ہے اگر لطفہ ہے اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے خواد جلال نصیب ہو تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں دس منٹ تک کم سے کم اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صورت فاتح پہلے پڑھیں اس کے بعد تیرہ مرد میں قروع اللہ پڑھیں گیارہ مرد میں دروشی پڑھیں یہ پڑھ کے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسل چشتی اصابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اس کے بعد آپ نے یہ ذکر کرنا ہے اور یہ ذکر دو لطیفوں پر ہوتا ہے ایک لطیفہ نفس اور ایک لطیفہ نفس یہ ہماری ناف سے دو انگل نیچے اور لطیفہ قلب ہماری الٹی پستان سے دو انگل نیچے لہذا اللہ کی ضرب لگانی ہے لطیفہ نفس پر اور ہو کی ضرب لگانی ہے لطیفہ قلب پہ اور یوں کرنا ہے اللہ ہو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور یہ اس میں ذات قلندری کا ذکر ہے انوارات ہی انوارات ہے تو یہ وہ موٹے اذکار جو آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ جو ود بجے قرآن کریم کی تلاوت کریں قصر سے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے زیادہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور چاشت کے وقت میں چاشت کے وقت میں روزانہ ہو سکے تو دی بیسٹ آپ صلاة التصویح پڑھیں اگر روزانہ نہ ہو تو پیر کے دن جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن ان تین دنوں کے اندر جو ہے آپ صلاة التصویح چاشت کے وقت پڑھیں اگر چارش پر نہیں پڑ سکے تو کسی دوسرے وقت میں جس کے اندر نوافل جو آپ کے لئے جائز ہوں اس میں آپ یہ یا وہ ساتھ تصویر پڑ سکتے ہیں اس کا احتمام کریں اس کے علاوہ دوسری جو ہے اذکار پھر آخری اشرہ جب آئے گا تو آخری اشرہ ہم آن لائن اعتقاف کریں گے اور آن لائن اعتقاف کے اندر جو شریک ہوں گے تو میرے پانچوں نمازوں کے جو آوال اذکار ہوں گے معاملات میرے ساتھ آپ شریک ہو کرتے رہیں گے لیکن نوازوں کے بعد کے اذکار آپ نوٹ کر لیں اس کا ہم انشاءاللہ پی ڈی ایف بنا کے وہ گروپس کے اندر جائیں اللہ اس کو بھی میں شیئر کروں گا لیکن یہ ہے کہ آپ حضرہ اس کو نوٹ کر لیں یہ وہ پورے رمضان کے اور یہ سارے اذکار اور اللہ کے اسما کسی خاص وجہ سے چونے ہیں انشاءاللہ آپ کے دین دنیا کے سارے منافع آپ اس سے حاصل ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ نوری نور میرے گا اور لیلت القدر قدر والی رات انشاءاللہ اس رات میں ضرور کوئی نہ کوئی قدر و منزلت کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا آمین یارب العالمین بہت شکریہ حضرت یہ ملین ڈالر آنسر ہے کیونکہ یہ رمضان آ رہے ہیں اور یہی ہمیں چاہیے آپ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ میں پی ڈی ایف بنا کر پوسٹ کر دوں گا میں یہ کہنے والا تھا کہ اس کو لکھ لیں سب سب محنت کریں اس کو دوبارہ سنیں پروگرام دوبارہ دیکھیں اور اس سوال یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو روک روک کے پوس کر کے پورا لکھ لیں تاکہ اس پہ عمل کر سکیں اور خالی یہی نہیں کہ اپنے لئے عمل کریں دوسروں کو بھیجیں بہرحال آپ کا پی ڈی ایف آئے گا تو پھر سب کے پاس پہنچی جائے گا اور سب اس کو فورڈ بھی کر سکتے ہیں